اغوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آوڈیو نمبر 138 غزوی طبوک پارٹ 2 پچھلے آوڈیو میں ہم نے سنا کہ جنگ موتا روم کے عیسائیوں سے ہوئی تھی اب تک ساری جنگیں اندرون عرب کے مشرقین اور یہود سے ہو رہی تھی لیکن سلیہ حدیبیہ کے بعد یعنی چھے ہجری کے بعد ان لوگوں سے جنگ میں رکاوٹ آ گئی تھی اور سلیہ حدیبیہ کی فتح مبین کے بعد وفود بھی اسلام لاکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے شروع ہو گئے تھے اور اسلام کی طاقت تیزی سے بڑھنے لگی تھی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی سطح پر دعوت کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے بادشاہوں اور حکمرانوں کو خطوط لکھے اور اپنے قاسدوں اور سفیروں کو ان کے پاس روانہ کیا بہتوں نے اس خط کا اچھا جواب دیا اور اسلام قبول کر لیا تو بہتوں نے بیچ بیچ کا راستہ اپنایا اور کچھ نے انکار کر دیا اور روم کے انڈر میں بوسرا شہر تھا اس کے گورنر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد کو قتل کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت پر سزا دینے کے لیے اپنے تین ہزار صحابہ کو شام کے قریب موتہ میں روانہ کیا دو لاکھ رومیوں سے مڈبھیر ہوئی بارہ مسلمان شہید ہو گئے زید رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں سے پہ سالار شہید ہو گئے اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قیادت میں اسلامی لشکر ایک جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے مدینہ واپس آ گیا پھر فتح مکہ فتح ہنین اور فتح طائف کے بعد روم کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں کیونکہ ان کو اپنے سپر پاور ہونے پر بڑا زوم تھا اور وہ کچکچائے ہوئے تھے کہ ہمارے نرغے میں آنے کے باوجود مسلمان ہم سے بچ کر کیسے نکل گئے انہیں مسلمانوں کی جنگی جو حکمت عملی اور اسٹریٹیجی اور پلاننگ پر بڑی حیرت تھی اب کی دفعہ وہ اپنے انڈر میں عرب اور غیر عرب حکومتوں کو ملا کر جنگ پر آ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کی وہ ہم پر چڑھائی کریں ہم خود ان پر چڑھائی کر دیں گے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو طبوک کے لیے روانہ ہونے کا حکم دیا آج اسی سے آگے سنتے ہیں تو جنگ طبوک دراصل جنگ موتا ہی کا تتمہ ہے جنگ موتا ہوئی تھی جمادی الاولہ کے مہینے میں اور ہجرت کے آٹھویں سال اور یہ جنگ یعنی جنگ طبوک ہو رہی ہے رجب کے مہینے میں نو ہجری میں یعنی تیرہ مہینہ بعد اور اس وقت موسم بھی بہت خطرناک تھا بہت ہی سخت گرمی پڑھ رہی تھی ساری عوام قہد سے جوج رہی تھی اور لوگوں کی امیدیں لگی ہوئی تھی خجوروں پر کیونکہ اس پر زبردست پھلائے ہوئے تھے اور فصل بالکل پکر تیار تھی اب اس کی کٹائی کا دن آ گیا تھا تب ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبوک کے لئے نکلنے کا حکم دے دیا مال و اسباب جمع کرو جانا ہے کہاں جانا ہے شام کے بالکل قریب سرحت پر اور مقابلہ تھا رومن ایمپیر سے یعنی مسافت کی دوری سواریاں کم سفر طویل گرمی کی شدت غربت کا مزید اندیشہ اور ویل ٹرینڈ آرمی سے مقابلہ سال بھر کی تجارت کا چھوٹنا الغرض یہ کہ مسلمانوں کے ایمان کی سخت آزمائش تھی بڑا سخت ان کا امتحان تھا منافقین مزاق اڑانے لگے کہ ہوش کے ناکھن لیجئے یہ کوئی عرب کے بددو نہیں ہے ویل ٹرینڈ آرمی ہے صدیوں کی بات شاہد کا انہیں تجربہ ہے انہیں ڈیفیٹ کرنا ناممکن ہے تو جتنا منافقین نے اس کو مزاق میں لیا اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو سیریس لیا کہا کہ یہ غزوہ فرض این ہے اب تک جتنے غزوات تھے وہ فرض کفایہ تھے جنگ بدر جنگ اہود جنگ احزاب یہ سب کیا تھے فرض کفایہ فرض کفایہ مطلب کہ جو جا سکتا ہے جائے باقی لوگوں پر کوئی گناہ آئید نہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریولیشن کے لیے جتنے لوگوں کی ضرورت ہے اتنے ہو جا رہے ہیں تو بقیہ لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ عجر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا جانے والے اور نہ جانے والے برابر نہیں لیکن یہ غزوہ غزوہ طبوک فرض این تھا ہر کسی کو جانا ضروری تھا کیونکہ اب تو اسلام کا ہم سمجھیں گولڈن پیریٹ شروع ہو گیا تھا کیونکہ جو مکہ میں ایمان لائے تھے ہجرت کرا کے آزمائش کی گئی جو ہجرت کے بعد ایمان لائے بدر میں ان کی آزمائش ہو گئی جو بدر کے بعد ایمان لائے تھے اہود میں ان کی آزمائش اہود میں ہوئی تو جو اہود میں ایمان لائے خندق میں آزمائش ہو گئی جو خندق میں ایمان لائے سلح ہدیبیہ میں آزمائش ہو گئی تھی جو سلح ہدیبیہ میں ایمان لائے فتح مکہ کے وقت آزمائش ہو گئی لیکن فتح مکہ کے بعد جو جوگ در جوگ یہ آئے ہیں لوگ اسلام کے خیمے میں ان کی آزمائش کب ہوگی کیسے پتنا چلے گا کہ منافق کون ہے مومن کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طبوک کی جنگ جو ہے وہ فرض این ہے یعنی ہر ایک کو نکلنا پڑے گا پیدل یا بوجھل کمزور ہو یا طاقتور ہو پیسہ ہے یا پیسہ نہیں ہے نکلو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کا نکلنا ضروری قرار ہو گیا اس جنگ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ رومیوں سے جنگ کے لیے نکلنا ہے تاکہ وہ اسی حساب سے تیاری کر سکیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق پر اور جہاد پر لوگوں کو اُبھارا اس کا ذکر صورت توبہ میں آتا ہے تو عرب کے چاروں طرف سے قبائل اسلام کے پرچم تلے جمع ہونا شروع ہو گیا انشاءاللہ باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آڈیو نمبر 138 غزوے تبوک پارٹ 2 پیشلے آڈیو